چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے آپ ہر جگہ جو تفسرے پڑھ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ تفسرے سن رہے ہوں گے ہر جگہ یہی موضوع بحث بنا ہوا ہے ریاست آزاز صاحب آج اس حوالے سے آزم تارر صاحب تو ہیں وہ مکمل طور پر بڑا پروفیشنلی بیان دیتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں ریویل کر رہے لیکن رانہ سناؤلہ صاحب سے جو ہے وہ ان کی طرف اس طرف سے ایک بیان دیا گیا میڈیا کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب کی عمر کی مدد بڑھا رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر جبکہ آزم تارر صاحب کہتے تھے کہ وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ کیسی مثال قائم ہوگی ماضی میں کیوں اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں دیکھیں اب اس میں تو یہ بات ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا زبردستی آپ دے دیں جیسے میں عزرہ مزہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ آپ اس کو رشوت دے رہے ہوں وہ کہہ نہیں 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 لیکن وہ جیب آگے کر رہا ہوں کہ خود ڈال دے تو کوئی بات نہیں میں نہیں لینا چاہتا میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے ہوئے کہ میں نے یہ عزرہ مزہ بات کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے برنہ آپ خود وکیل ہیں کوئی کنٹیمٹ وغیرہ کا مسئلہ بات آپ خود دیکھیں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجھے بتائیں اب صاحب کون سی قیامت آگی کیا لوگ پیچھے جو ججے سہبان ہیں یا آنے والے ججے ہیں کیا پیچھے اتنا ویکیوم ہیں بلکل نہ لے کہ انکومپیٹنٹ ہے کہ تو رجال ہے قیامت آگئی ہے کہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے اور بھائی سکسٹی تھری کی جو ریٹائرمنٹ آئی کورڈ کے جاج کا اس کے پیچھے بھی ایک وزڈم ہے سکسٹی فائی سپریم کورڈ کے جاج کا ریٹائرمنٹ کا ایک وزڈم ہے سکسٹی فائی وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں ستترہ بھترہ ہو گیا یہ نیوز میں تو بندے کو سمجھ نہیں آتی اب آپ ان کو ایکسٹینڈ کر کے آپ اینرڈیٹک لوگ بٹھائیں تو تو سو کی کاز لسٹ کو ڈیسائیڈ کریں آپ چار کیسے سن کے آپ اگزاز کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایکسٹینشنز تو آرمی چیفز کو بھی ملتی ہیں تو ایک بحث یہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں سوال کہ اس میں کیا حرج ہوگا وہ ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لیفٹین جنرل پرموٹ ہوتا ہے آپ اس کو جب چیف آف آرمی سٹار بناتے تو اس کو تین سال کی اس کا ٹینیور ہوتا ہے اس کے بعد کانسٹیوشن کے اندر پروویجن ہے کہ اگر اگریشن ہے کوئی انٹرنل ایکسٹرنل کوئی اگریشن کوئی وار ہے تو آپ اس کی سرپسر ریٹین کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر وہ ایک مثال آپ کے پاس ہے لیجسلیشن والی بھی پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن میں ایکسٹینشن کے کسی بھی ادارے کا کوئی بھی سر براہ میں اس کے سخت خلاف ہوں جو بندہ اس پروفیشن میں آیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میں چیف آف آرمی سٹار بنوں اس کا نہیں دل کرتا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان بنوں کیا باقی لوگ جو باقی اطاروں میں آپ کیوں ایکسٹینشن دیتے ہیں بھائی بلکل نہ ڈاگ ججز ہونی چاہیے نہ ایکسٹینشن دینی چاہیے جو جج جائے وہ اپنی جو توپے انہوں نے چلانی تھی ہر بندے نے جو سربراہ بن گئے وہ چلا گئے اپنی زندگی کی انہیں کھیل چکے آپ نئے لوگوں کو آنے دو ف دلیور کرنے دو ان کو بھی موقع دو اچھا نظر آتا ہے یہ ہے کہ کوئی نئی توپے نہ چلا دے رہا ہے نوانیز نا گزیر